ائیے ایک مرتبہ جھنگ کا دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلو علیہ السلام و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان کا آج ایک نیا نعرہ لگ رہا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ویسے تو بیٹے کی محبت میں لوگ مٹھائیاں بھی باتتے ہیں بیٹے کی خوشی میں ایک دوسری کو مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو نہ جانے اس کے دل میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے اس کے چہرے سے مسکراہت چھل لی جاتی ہے اس کے نین اڑا دی جاتی ہے بھوک کی بیچینی ختم ہو جاتی ہے بھائی پریشان کیوں ہو کہاں معلوم نہیں ہے رب نے میرے گھر بیٹی عطا کر دیا ہے میں بیٹی کا باپ ہوں اور اگر کسی انسان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ خوشیہ منانے لگتا ہے دوسرے کو مبارک بات دیتا ہے اور لوگ یہی کہتے ہیں میں بیٹے کا باپ ہو گیا ہوں میں ختمے میں پرگرام کراؤں گا حقیقے میں پرگرام کراؤں گا لیکن شاید اس کو پتا نہیں ہے کہ اگر بیٹا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر بیٹی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے رب اپنے بندوں کو چاہے بیٹی کی شکل میں نعمت عطا کرے یا بیٹے کے شکل میں نعمت عطا کرے اگر آپ کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے تو خدا کا شکر آدھا کرو اسے نہ دیکھو کہ یہ بیٹی ہے اسے یہ نہ دیکھو کہ بیٹا ہے بلکہ تم اپنے قسمت پہ ناز کرو کہ رب میرے گھرے کے اولاد کو عطا کیا ہے تو ایک نعرہ لگ رہا ہے بیٹی پڑھا بیٹی بچاؤ میں نے دیکھا بڑے گوھر سے کہ ہندوستان والوں کو آج ہوش آیا آج یہ کہتا ہے کہ بیٹی پڑھا بیٹی بچاؤ میں نے اس کولوں میں لکھا ہوا دیکھا بیٹی پڑھا بیٹی بچاؤ بچے لوگ جھنڈے لے کر کے اور راستے پہ چل رہے ہیں اور یہی نعرہ لگا رہے ہیں بیٹی پڑھا بیٹی بچاؤ میں نے اس پہ غور کیا آخر یہ نعرہ کہاں کا ہے کوئی کہتا یہ امریکہ کا نعرہ ہے کوئی کہتا یہ افریقہ کا نعرہ ہے کوئی کہتا یہ ہندوستان کا نعرہ ہے کوئی کہتا یہ چین کا نعرہ ہے کوئی کہتا یہ جاپان کا نعرہ ہے میں نے سبوں کو جواب سنا اور جواب سننے کے بعد حضرت اللہ مولانا حاضی عبدال سبحان صاحب کے پاس گیا اے مولانا عبدال سبحان صاحب بتاؤ یہ نعرہ پہلے کس نے لگایا ہے ہندوستان کا نعرہ ہے یا پاکستان کا نعرہ ہے یا چین کا نعرہ ہے یا امریکہ کا نعرہ ہے بتاؤ یہ بیٹی پڑھا بیٹی بچا کا نعرہ کس نے لگایا ہے اس دھرتی کے اوپر پہلے کس نے نعرہ لگایا ہے اور کس وقت لگایا ہے تو حضرت اللہ مولانا عبدال سبحان صاحب نے کہا کہ نہ یہ ہندوستان کا نعرہ ہے نہ امریکہ کا نعرہ ہے نہ چین کا نعرہ ہے نہ جاپان کا نعرہ ہے نہ کسی اور جگہ کا نعرہ ہے بلکہ یہ نعرہ میرے مصطفیٰ کا ہے شہر مکہ میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا بیٹیوں کو کارا دیا کرتا تھا اگر کسی کی گھر بیٹی پیدا ہو جاتی لوگ اسے دفن کیا دیتے تھے لوگ اسے زندہ گان دیا کرتے تھے اس وقت شہر مکہ میں بیرے آقا نے اعلان کیا کہ اے لوگو سنو اب نہ بیٹیوں کو کارا جائے گا نہ بیٹیوں کو مارا جائے گا بلکہ بیٹی کو پڑھا اور بیٹی کو بچا یہ نعرہ نہ ہندوستان کا ہے نہ پاکستان کا ہے نہ امریکہ کا ہے بلکہ یہ نعرہ میرے مصطفیٰ کا ہے قسم خدا کے میرے دوستو ان علماء کی زبانی سے آپ سنتے ہوں گے ایک دور ایسا تھا ایک زمانہ ایسا تھا کی بیٹیوں سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی اسے پوچھ سمجھ کر کے اسے پوچھ سمجھ کر کے زندہ گاڑ دیا کرتے تھے اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے لیکن میرے آقا آئے رحمت اللی العالمین بن کے آئے میرے آقا آئے شافہ المظلبین بن کر کے آئے اور دنیا والوں کو پیغام دیا اگر ان بیٹیوں کو کارا جائے گا قیامت آنے میں ابھی بہت دین باقی ہے انہی بیٹیوں کی وجہ سے ابھی بیٹی ہے کل یہ بیوی بنے گی پھر یہ ماں بنے گی ابھی آپ نے ماں کے تعلق سے بھی کچھ اشعار کو سنیں لیکن میں اس کے طرف جانا نہیں چاہتا ہوں بلکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے زمانے والے سن لیں اگر یہ بیٹی کو مار دیا جائے گا بیٹی کو گارا جائے گا اگر بیٹیوں کو دفن کیا جائے گا تو تمہیں پتا نہیں ہے زمانے میں غوثِ عاظم آئیں گے ان کا پیدا کرنے والا کون ہوگا زمانے میں امام احمد رضا ہائیں گے ان کا پیدا کرنے والا کون ہوگا بلکہ اس دعور میں نہیں بلکہ حضرتِ آدم علیہ السلام حضرتِ ہوا ہماری اور آپ کی ماں حضرتِ ہوا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آج تک اگر زمانے میں کوئی ولی ہے تو پیدا کرنے والی ماں ہے زمانے میں کوئی انجنئر ہے تو پیدا کرنے والی ماں ہے زمانے میں کوئی ڈکٹر ہے تو پیدا کرنے والی ماں ہے زمانے میں کوئی اپنے مقام کا چاہے وہ جو بھی ہو لیکن پیدا کرنے والی ماں ہے اور ماں سے پہلے وہ بیوی ہے اور بیوی سے پہلے وہ پیٹی ہے بہت اچھا ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا بہت اچھا ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا نہ جانے کیوں تمہارے من یہ گھر اچھا نہیں لگتا اور زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہیں گھر میں وہ گھر اچھا نہیں لگتا ماں سے محبت کرنے والے ماں کے شہزادوں سے ماں کے بیٹوں سے ایک اشار کہنا چاہتا ہوں اسے آپ کا غور دیکھیں ماں کی دل اگر آپ کے محبت میں ہے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے ہم اہلِ عشق ہیں الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں نبی کا نام آتا ہے انگو تھا چوم لیتے ہیں اگر جنت کی کوئی بات کرتا ہو زمانے میں محبت سے ہم اپنی ماں کا تلوہ چوم لیتے ہیں آئیے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ پیش دیا اسی کے جانب سے دو چار منٹ آپ دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر صلات و سلام کا انتظام کیا جائے گا یا تو پھر صدرِ ازلاس کا جو حکم ہوگا وہی کیا جائے گا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ہر دور میں کس نہ کچھ فتنہ رہا ہے لیکن اس دور میں مال اور اولاد فتنہ ہے آپ کہیں گے مولانا اگر اولاد فتنہ ہے تو کیا اولاد کو پیدا نہ کرو اگر مال فتنہ ہے تو مال کو نہ کماؤ ایسی کوئی بات نہیں کل کے ہر مال فتنہ نہیں ہر اولادیں فتنہ نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رب تبارک و تعالی نے جو تمہیں اولاد عطا کیا ہے اگر یہ اولاد اچھی ہے اگر یہ اولاد ایمنداری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اگر یہی بیٹا اپنے آپ کو ایمان کی حفاظت کر رہا ہے اسی اولاد کے بنیاد پہ تم جنت چاہو گے جس اولاد کے لئے ہم کتنے دربہ در ٹوکرے کھاتے ہیں جس اولاد کے لئے بھوکے رہتے ہیں جس اولاد کے لئے فٹے پرانے لباز پہنتے ہیں اولاد کو اچھا کپڑا پہناتے ہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں اس کے آنکھ میں آسو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اولاد کی خوشی کے لیے ہم بھوکے بھی رہتے ہیں اولادوں کی خوشی کے لیے ہم پیدل بھی چلتے ہیں اولادوں کی خوشی کے لیے نہ جانے ہم کیا سے کیا کرتے ہیں لیکن قسم خدا کی اگر آپ کی اولاد نیک صالح ہے اگر آپ کی اولاد ایمان والا ہے اگر آپ کی اولاد اچھے عمل والے ہیں تو اس کے سبتے میں آپ بھی جنت جائیں گے اگر آپ کی اولاد شرابی ہے آپ کی اولاد گنہدار ہے آپ کی اولاد جواری ہے آپ کے اولاد شدیت کے خلاف ہیں آپ کے اولاد گنہکار ہیں تو قسم خدا کی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں فرمان مصطفیٰ ہے نبی کا فرمان ہے جس نے دنیا میں جس کی اولاد اگر گنہکار ہوئی تو اس کے گنہکار کے عوض میں اس کے ماں بھی جہنم جائے گی اس کے باپ بھی جہنم جائے گا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انشاء کرماتے ہیں کہ کل میدان محشر قائم ہوگی سارے لوگوں کا حساب و کتاب کیا جائے گا سارے لوگوں کا نام عمال کھولا جائے گا اسی میں ایک شخص ہوگا جب اس کے نام عمال کو کھولا جائے گا تو سجدوں کا پہاڑ ہوگا نیکیوں کا پہاڑ ہوگا سجدوں کا پہاڑ ہوگا تسبیحوں کی پہاڑ ہوگا قرآن کے آیتوں کی تلاوت کا سواب کا پہاڑ ہوگا اب آپ اللہ حکم خداوندی ہوگی اے فرشتے دیکھو اس کے نام عمال میں کتنی نیکیاں ہیں یہ سجدے پر سجدے کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے لوگوں کی بھلائی کیا کرتے تھے پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے مکھوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے ان کے نام عمال میں بہت نیک کیا ہے اس کو جنت کا حکم دے دیا جائے فرشتے حکم دیتے ہیں آپ کے نام عمال کے مطابق جو ہے آپ کے نام عمال کے کھولنے کے وجہ سے آپ کے نام عمال میں اتنی زیادہ نیک کیا ہے آپ کا ٹھکانہ جنت ہے آپ جنت چلے جائیے اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دے گا اے فرشتے جاؤ انگلی پکڑو اور اس کو جنت کا دروازہ دکھا دو جنت کا راستہ دکھا دو جنت کے قریب لے جاؤ جنت کا لباس پہنا دو جنت کا دروازہ دکھا دو جسم خدا کی میرے دوستو اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے تو میرے چوملے کو اپنے ذہن میں رکھو اور اپنی اولادوں کو جتنا زیادہ ہو سکے گناہ سے رکنے کی کوشش کرو اگر نہ رکھے تو اس پہ سختی کرو اس کے بعد بھی نہ ہو اس پہ کڑی سے کڑی کانون کرو تاکہ دنیا میں بھی تمہارے نام ہو تمہاری اولاد کے وجہ سے تمہاری بھی عزت ہو اور ان کے عمال کے وجہ سے تمہارا ٹھکانہ جنت ہو جائے اب دیکھئے وہ جنت کے قریب جا رہا ہے مسکراتے ہوئے جا رہا ہے مسکراتے ہوئے جائے گا خوشی کے مارے مچھلتا ہوا جائے گا لیکن معاملہ یہاں تک آ گیا اب وہ جنت کے قریب پہچے گا جیسے ہی جنت کے قریب پہچے گا ایک پاہ جنت کے باہر ہے دوسرا پاہ اٹھائے گا اب جنت میں رکھنے ہی والا ہوگا اتنے میں اس کا ایک بیٹا دوڑے دوڑے آئے گا اے میرے پروردکاری حالہ ایک ایسی عدالت ہے جہاں پہ حق فیصلہ دیا جاتا ہے جہاں پہ حق بیان کیا جاتا ہے اے میرے پروردکاری حالہ وہ جو جنت جا رہا ہے وہ کوئی آر نہیں ہے تو جو خوب جانتا ہے مولا یہ میرا پاپ ہے لیکن وہ جنت جا رہا ہے اسے روت تو اس پہ میرا کچھ قرض ہے جب تک وہ مجھے قرض آدھا نہیں کرے گا وہ جنت نہیں جا سکتا ہے وہ جنت نہیں جا سکتا ہے قسم خدا کے میرے دوستوں جس اولاد کے لیے تم نہ جانے کتنے لوگوں سے چھکڑا کیا ہے جس اولاد کے لیے نہ جانے تو نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے آج وہی اولاد جنت جانے سے روک رہا ہے آج وہی بیٹا جنت جانے سے روک رہا ہے ابھی ایک پاں جنت کا باہر رہے ہے اور دوسرا پاں جنت میں داخل ہونے والا ہے اتنے میں اس کی اولاد آتی ہے اس کا بیٹا آتا ہے اے میرے مولا جنت سے روک دیا جائے اے میرے مولا جنت نہ جانے دے تو خوب جانتا ہے یہ میرا پاپ ہے لیکن میرے پاپ کے اوپر کچھ قرض ہے جب تک وہ قرض مجھے آدھا نہیں کر دے گا اسے جنت نہ جانا دیا جائے حکم خداوندی ہوگی اے فرشتے اسے روک رہا ہے جنت میں داخل نہ ہونے تھے اب وہ جنت سے پھر واپس آ رہا ہے معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے ارے روکنے والا کون ہے شاید میرا دشمن ہوگا روکنے والا کون ہوگا شاید میرا دشمن ہوگا لیکن جب سامنے پہنچے گا تو کیا دیکھے گا نہ میرا بھائی ہے نہ میرا رشتہ دار ہے نہ میرا کوئی آرہ ہے بلکہ جنت سے روکنے والا میرا لادلہ ہے میرا بیٹا ہے میرا پیارا ہے کہے گا اے میرے بیٹے بتاؤ آخر میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ کون ایسا کرز لیا تھا جو دنیا میں آدھا نہ کر سکا جس کے وجہ سے آج تُو نے جنت جانے سے روک رہا ہے برا درانے ملت اسلامیہ ہر انسان کو رب تبارک و تحلہ اولاد جیسی نعمت کو عطا کیا ہے اس نعمت کو آپ اس طرح نہ بناو جس کے وجہ سے تُو جہنم چلا جائے گا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا قسم خدا کی میرے دوستو آپ ملاحظہ فرمائیے بلکل کم وقت میں میں آخری جملہ آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں برا درانے ملت اسلامیہ اب اس جملے کو کور سن سے سنیے چاہ کے طرف توجہ کم دیجئے میری طرف دھیان دیجئے چاہ کل بھی مل جائے گی ہو سکتا ہم نہیں ملیں گے چاہ آپ کو بساروں میں بھی مل جائے گی ہم بسار میں آپ سے نہیں ملیں گے ارے چاہ کی سعودہ پوری دنیا میں جہاں چاہو گے ہر چوپ پہ ملے گی ہر جو رہے پہ ملے گی لیکن جو میں دینے جا رہا ہوں یہ کبھی قبال ملتی ہے اس لیے آپ پورے مجمع پیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ کہا دیجئے یا رسول اللہ حضرات بڑی پیزی کے ساتھ باپ اور بیٹا ہے اے میرے بیٹا بتاؤ آخر تو نے دنیا میں کون ایسا کرز دیا ہے جو تجھے دنیا میں نہ ادا کر سکا آجنت جانے سے روپ دیا ہے قسم خدا کی وہ بچہ کہے گا وہ بیٹا کہے گا اے میرے مولا تو خوب جانتا ہے جب میں چلنے کا قابل نہیں تھا یہ امولی پکڑ کے چلایا کرتا تھا جب میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی یہ بولنے کے لیے سکھایا جب میں ایک دوسرے کو پہچاننے کی طاقت نہیں تھی یہی باپ کہتے تھے بیٹا دیکھو یہ تمہارا دادا ہے بیٹا یہ دیکھو تمہارا چچا ہے بیٹا یہ دیکھو تمہارا ماما ہے قسم خدا کی جب مجھے چلنے کی طاقت نہیں تھی یہ امولی پکڑ کے چلایا کرتے تھے جب بولنے کی صلاحیت نہیں تھی یہ بولنے کا تریتہ بتایا کرتے تھے جب پہچاننے کی قوت نہیں تھی یہ پہچان دیا کرتے تھے جب بھوک کے مارے طرفتے تھے یہ مجھے کھانا دیتا تھا پیاس کے مارے طرفتے یہ مجھے پانی دیتا لباس کے لیے روتا یہ مجھے لباس لا دیتا کھلونے کے لیے روتا یہ کھلونہ لا دیتا یعنی میری خوشی کے لیے پوری زندگی قربانیاں پیش کر دی اے میرے مولا لیکن تمہار اے میرے مولا فرمان مصطفیٰ ہے بچوں کی عمر سات سال کی ہو جائے نماز کا طریقہ سکھایا جائے نماز کا دھنگ سکھایا جائے اور جب بچے کی عمر دس سال ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اگر اس کے پاوجود بھی نہ پڑھے تو اس پہ سختی کیا جائے اس کو دھنکی دیا جائے اس کو ہلکی ہلکی جو ہے سختی کیا جائے لیکن میرے مولا زندگی کی خوشیاں اس نے دیا ہے میں نے نماز نہ پڑھی کوئی سجا نہ دیا قرآن کی تلاوت نہ کی کوئی سجا نہ دیا دنیا کی ہر خوشی کو انہوں نے میرے لیے میرے لیے ہر خوشی کا انتظام کیا لیکن میں نماز سے دور رہتا رہا میں نماز سے دور چلا گیا نہ مجھے کھانا بند کیا نہ مجھے پانی بند کیا نہ ایمج پہ سختی کیا جس طریقے سے دنیا کی خوشی کے لیے زندگی کی قربانیاں پیش کی ہے اسی وقت اگر یہ میرا باپ کہتا بیٹا چانم کی نار سے بچنا ہے چانم کی آگ سے بچنا ہے تو پران کی تلاوت کرو چانم کی نار سے بچنا ہے تو سجدے کرو چانم کی نار سے بچنا ہے تو حق بولو چانم کی نار سے بچنا ہے تو حافظِ قرآن کی عزت کرو چانم کی نار سے بچنا ہے تو ذکرِ مصطفیٰ سجاب چانم کی نار سے بچنا ہے تو اللہ کی شکریہ آدھا کرو لیکن ایک بار بھی انہیں نے نہیں کہا اے مولا اب تو ہی بتا کہ یہ قصور میرا ہے یا میرے باپ کا قصور آج آپ کا بیٹا کھلونا کے لیے روئے گا آپ اسے خرید کھلا دیں گے لیکن آپ کا بیٹا قرآن نہیں پڑھ رہا ہے آپ کبھی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھو آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو آپ ان چیزوں پر سختی نہیں کرتے ہیں تو پتا یہ چلا اگر اولاد اچھی ہوگی آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا اگر آپ کی اولاد گنہکار ہوگی آپ کا آپ کی اولاد پدکار ہوگی تو کل میدان محشر میں اسی اولاد کے دنیا پہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس لیے میرے دوست اور بزرگوں بہت مبارک داد ہے آپ کہ آج کے تقریباً ایک ایرہ بجے رات بھی آپ اللہ رسول کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر زندگی سلامت رہی آپ لوگ اور ہم سے ملاقات ہوگی تو پھر میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا اللہ رب العزب کے بارگاہ میں دعا ہے مولا میں جو کچھ بیان کیا ہوں غلط بھی ہوگی تو سامعین کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں مولا تو اسے معاف فرما مولا جو اچھی اور سچی بات ہے مولا اپنے حبیب کے ستے میں قبول عطا فرما اور اس کا انعام اس کا بدلہ تمام مسلمانوں کو کل میدان محشر میں عطا فرما آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم